ابھی ہم اپنے لیسن نمبر نائن جو ہمارے اس کورس کا آخری لیسن ہے پروجیکٹس کا لیسن ہے اس تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ابھی یہاں ایک چیز پہلے جان لیں کہ اس پروجیکٹ کے لیسن کی جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کرنے اس میں جو مٹیریل آپ پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کا دکھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ ایکچولی آپ نے واقعی کسی اصل ایمیج کے اوپر کام کیا ہے ایسا نہ ہو کہ صرف جو تیار ایمیج ہے وہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہمیں اس بات کو جاننا مشکل ہوگا کہ آیا یہ واقعی ایمیج جو ہے یہ رپیر ہوا ہے اس کے اندرے سے کوئی مٹیریل استعمال کیا ہے مرج کیا ہے یا یہ آلریڈی کوئی تیار ایمیج تھا اس لیے جیسے ہم اس میں جو تیسری آپشن ہمارے پاس ہے لیسن نمبر نائن کی مرجنگ ٹو ایمیجز یا ہمارے رپیرنگ ایمیج کا جو پہلا آپشن ہے یا اور کوئی اس طرح کا کیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا جو مٹیریل جو اس میں یوز کریں گے اس کی بھی بشک ایک چھوٹی فائل ہو لیکن اس کو آپ شو کرنا ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کہ یہ پروجیکٹ کرتے ہوئے جو آپ نے مٹیریل استعمال کیا ہے یہ واقعی دوسری شکل میں تھا اور اس کو آپ نے استعمال میں لانے کے بعد کسی دوسری شکل میں مکمل طور پر پروجیکٹ تیار کرنے کے لئے استعمال کیا ہے تو ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے لیسن نمبر نائن کا وہ رپیرنگ ایمیج ہے تو رپیرنگ ایمیج کا آئیڈیا دینے کے لئے آپ کو کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں اس کے لئے ہم یہاں اپنے ایک ایمیج کو لاتے ہیں سامنے جس کو ہم نے اس ایکسرسائز کے لئے استعمال کرنا ہے آپ دیکھیں کہ اس ایمیج کے اندر ہمیں یہاں دو کرسیاں نظر آ رہی ہیں اور پیچھے کچھ بیک گراؤن میں کچھ جیسے دہات میں کچھ ہمپڑیاں بنی ہوتی ہیں اس ٹائپ کا کچھ ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی سادے سی طریقے سے یہ پیچھے کچھ کام ہوا ہے اور کچھ اندھیرہ ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے سائیڈوں کے اوپر کے لائٹ اوپر سے آ رہی ہے اس کی وجہ سے کرسیوں کے اوپر لائٹ آ رہی ہے اور باقی ایسے میں اندھیرہ آئے ابھی ہم یہاں کچھ کر کے دیکھیں گے اس ایمیج کو کچھ ری ٹائچنگ ہمارے جو ڈرائنگ اینڈ ری ٹائچنگ ٹولز ہیں وہ ہمارے اس پروجیکٹ کے لئے استعمال ہوں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس ایمیج کو رپیئر کرنا ہے یعنی اس کے اندر کچھ ہم نے موڈیفیکیشن کرنی ہے کچھ اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے جیسے یہاں اندھیرہ ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ہائی ٹیک ٹیکنک کو استعمال کی ہم بہت سادے طریقے سے ہم اس ایری کے اندر بھی کچھ روشنی لے آئے ہیں ایسے ہی جیسے اس ایری کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ٹولز کے گروپ کو کور کرتے ہوئے جو دوسرا گروپ تھا ہمارا ڈرائنگ اینڈ ری ٹیچنگ ٹولز اس میں ہم نے ایک یہ آپ کو دکھایا تھا کلون سٹیم ٹول جو ہے کلون سٹیم ٹول کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ یہ آلٹ کے ساتھ کسی ایری کی سیلیکشن لیتا ہے اور پھر اس کو ہم اس جگہ پہ دوسری جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بھی مختلف سٹروکس اوپر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں آپشنز کے اندر تو ہم ابھی اس ایریے کو ہم اس ایریے پہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو لائٹ کا پرابلم ہمیں اس ایمیج کے اندر ہے اس کو ہم کچھ حد تک جو ہے وہ دور کر سکیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے کلون سٹیم ٹول یہاں سے سیلیکٹ کیا ہے پہلے میں اس سے کام کروں گا پھر میں ہیلنگ بریش سے کام کر کے بھی دیکھوں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے کلون سٹیم ٹول میں نے سیلیکٹ کیا سٹروک جو ہے میرا سائز کا ایٹی ہے اور سٹروک جو ہے میرا سموث ہے سموث سٹروک سائز تھوڑا میں نے بڑا سیلیکٹ کر لی ہے سٹروک سموث ہے کنارے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں بلر سے کنارے ہیں شارپ کناروں والا بریش مجھے اس جگہ استعمال نہیں کرنا آپ دیکھیں کہ نسبتاً بڑے سائز کا بریش میرے پاس آ گیا ہے اب میں پہلے دیکھوں گا کہ کس ایریے سے میں اس کانٹنٹ کو لے سکتا ہوں اس ایریے پر اپلائی کرنے کے لیے جہاں سے میں نے اندھیرہ دور کرنا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جیسے اوپر ایک لکڑی مجھے نظر آ رہی ہے اور یہاں نیچے ہے اور بیچ کا ایریہ جو ہے ادھر بھی اسی طرح کا سین اگر بن جائے تو یہاں کی لائٹ کا جو پرابلم ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کے لیے میں اس ایمیج کے اس ایریے کے سینٹر میں لاکھے آلٹ کے ساتھ اس ایریے کے سیلیکشن لے لوں گا میں نے کلک کیا تو یہ ایریہ سیلیکٹ ہو گیا یعنی اب میں جس جگہ بھی جا کے ماوس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ اس کو اپلائی کروں گا تو یہ وہ ایریہ اب یہ والا ایریہ اس جگہ اپلائی ہوگا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو الائنمنٹ ہے وہ آلماسٹ اس ایریے کی ہے تو یہاں میں اس کو اپلائی کر کے دیکھتا ہوں اپیسٹی وغیرہ اس کی فل ہے اگر یہ فل ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس کو بعد میں کم کر کے دیکھوں گا لیکن فلحال جو میں اپیسٹی اس کی ہنڈڈ پرسنٹ اور فلو اس کی ہنڈڈ پرسنٹ ہی رہن دیتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا افیکٹ آتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں جیسی میں نے کلک کیا تو فوراں کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئی اور جس ایریے سے میں نے سیلیکشن لی تھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کروس موو ہوتا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس ایریے سے کانٹنٹ کاپی ہو رہا ہے اس ایریے پر جہاں آپ کا برش کا سٹروک اپلائی ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی صحیح طریقے سے جیسے کہ میں شاید کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے یہ لائٹ کا پرابلم جو ہمارا کافیت تک یہاں ٹھیک ہوتا جا رہا ہے اب یہ میں اپنے ماوس کی بٹن کو ریلیس کر دوں گا کیونکہ اس ایریے کے اندر سے اتنی ہی سیلیکشن میں یہاں لے سکتا تھا اب دوسرے ایریے بھی میں گیا اولموس اس کے سینٹر میں اسی جگہ جہاں اس کی پلیسمنٹ ہے اس کو میں نے اپنے ماوس کو موف کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایریے انفیکٹ اس نے یہاں بھی کاپی کیا ہے اور یہاں بھی کاپی کیا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ پہلے جیسے لائٹ صرف اس ایریے پہ تھی اب اس ایریے بھی لائٹ پڑھ رہی ہے ابھی میں اس ایریے کو بھی اسی طرح ریپیر کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ نسبتاً تھوڑا بڑا سائز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا اس لکڑی کو بھی اس نے یہاں کاپی کیا جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لئے کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کروں گا تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتا ہوں تاکہ لکڑی کے ایریے تک مجھے جانا نہ پڑے لیکن پھر بھی یہ کہ نیچے کیونکہ اس کے نیچے بھی ایک لکڑی ہے وہ بھی یہاں آ رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیر ہو رہی ہے اس لئے میں دوبارہ سے اس لکڑی پہ آکے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سٹروک ہلکا سا دیتا ہوں یہاں ہمارا لائٹ کا پرابلم جو ہے وہ کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا ہے اس ایریے میں جو اندھیرہ تھا اس اندھیرے کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بریش کا سائز میں اوپن جو ہے ہمارا بریکٹ انٹر اور پی کے جو بٹنز ہیں کی بورڈ پر ان کے بیچ میں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا چھوٹا کیا اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے جو اندھیرہ ہے وہ بھی ہم ماوس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ گیا ہے اس امیج میں جو پہلے تھا بلکل ایک اندھیرہ امیج تھا لیکن اب کافی حد تک اس امیج کے اندھیرے کے مسئلے کو ہم نے دور کر لیا ہے ابھی ایک چیز اور اس میں کروں گا جس کے بعد یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ کا جو آئیڈیا دینا جو آپ کو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے گا اب دیکھیں کہ یہاں کرسیاں دو موجود ہیں اگر میں چاہوں کہ یہاں سے یہ کرسیاں غائب ہو جائیں یا کچھ حد تک اس کو ہم ختم کر دیں اس کی جو ٹیک والا ایڈیا اس کو ہم ختم کر دیں تو اس کے لئے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس ایڈیا کو یہاں اس کی اوپر اپلائی کریں تو یہ یہاں سے ڈسپیئر ہوگا اور ہمیں لگے گا ایسے ہی کہ جیسے انفیکٹ یہاں سے ختم ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ہے ایڈیا جو ہمارے پاس افیلیبل ہے وہ یہ اوپر کا حصہ ہے جس میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک لکڑی آ رہی ہے یہ کچھ چیزیں ہمیں اپنی کومن سنس کو یوز کرتے ہوئے دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ لکڑی آ رہی ہے یہاں بھی جیسے ایک جوائننگ پوائنٹ ہے ان لکڑیوں کا تو ان کرسیوں کے پیچھے بھی ایک پوائنٹ ہے تو اگر میں اس ایڈیا کو اس ایڈیا پہ کاپی کر دوں تو یہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے یہاں کرسیاں موجود ہی نہیں تھی تو اسی لیے اب میں سٹیمٹ ٹول کے ذریعے سے ہی اس سینٹر کو اپنے برش کا سائز کلوز بریکٹ کے ذریعے سے میں نے بڑھا کر دیا اور یہاں آلٹ کے ذریعے سے سیلیکشن لے لی بلکل ان لکڑیوں کے جوائننگ پوائنٹ کی تو اب اندازن میں ان لکڑیوں کے دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ گیا ہوں جہاں وہ جوائن ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے اپنے برش کو جیسے ہی اپلائی کیا ہے سٹیمٹ ٹول کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراں سے وہاں وہ جو اوپر والی لکڑیاں تھی وہ بننا شروع ہو گئی ہیں اور ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جیسے یہاں کرسی تھی ہی نہیں ہے کرسی یہاں سے بلکل غائب ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تو الائنمنٹ کا مسئلہ آئے گا کیونکہ بلکل سو فیصے دوسری سے الائنمنٹ وہاں نہیں بن رہی آپ دیکھیں کہ صرف اس ایریے کو تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ میں نے ادھر نیچے کاپی کیا ہے سٹیمٹ ٹول کے ذریعے سے لیکن ایسے ہو گیا ہے کہ یہاں جیسے کہ کرسیاں یہاں موجود ہی نہیں تھیں یہاں کرسیوں کا کوئی وجود تھا ہی نہیں بلکہ یہ کچھ پیڑی ہوتی ہے جیسے ہماری دھیات میں استعمال ہوتی ہے کچھ دو پیڑیوں کی شکل یہاں بن گئی ہے بجائے دو کرسیوں کے اگر میں اس کو دوبارہ سے کروں گا تو یہاں سے یہ پیڑیاں بھی غائب ہو جائیں گی جیسے کہ میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں آلٹ کے ذریعے سے ہم نے یہاں اس ایڈے کے سیلیکشن لی ہوئی ہے اس لئے ابھی ہم دوبارہ سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں یہاں سے اس کو اپلائی کر کے سٹیٹ اوے نیچے آ جاتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہماری وہ جو پیڑیاں تھیں وہ بھی سٹیٹ اوے بلکل اس ایمیج میں سے ختم ہو گئی ہے یہ بلکل ایک الگ منظر بن گیا حالانکہ ہم نے اسی ایمیج کی جو کمپوزیشن تھی جو کانٹنٹس تھے انہی کو ہم نے اس ایمیج میں دوبارہ اپلائی کیا ہے صرف ایک سٹیمپ ٹول کو ہم نے یہاں یوز کیا ریٹیچنگ ٹول میں سے اور کسی ٹول کو بھی ہم نے یوز نہیں کیا صرف ایک ٹول کے ذریعے سے ہم نے کیسے اپنے ایمیج کو جو ہے ریپیرنگ ایمیج کا جو تھا جس میں ہم نے یہاں توہاں سے ریپیر کیا لائٹ کا ایریا یا کس کارز ہوں کس کریچز ہوں ایمیج میں تو وہ اسی طریقے سے دور کیے جاتے ہیں ریپیر کیا جاتا ہے ایمیج کو تو اس ایکسائیس کو کرنے کا مقصد آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ نمبر ون لیسن نمبر نائن کا وہ کمپلیٹ کرنا ہے اب ہم اپنا جو اگلا پروجیکٹ ہے لیسن نمبر نائن کا پروجیکٹ نمبر ٹو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کٹنگ مٹیریل فرم ایمیج یہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے اب ہم اگلے پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں